بی سی آئی رویے بدل جائیں گے خدا ود آپ کو برکت ہے آمین ساتوں پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا کہل ختم ہو گیا ہے پھر میں نے شیشہ کا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی اور جو اس حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر گالب آئے تھے ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور پرہ کا گیت گاہ گاہ کر کہتے تھے اے خدا من خدا قاترِ مطلی تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں اے عزلی بادشاہ تیری راہیں راست اور درست ہیں اے خدا من کون تجھ سے نہ دلے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب کمیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں ان باتوں کے بعد میں نے دیکھا کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا اور وہ ساتھوں فرشتے جن کے پاس ساتھوں آفتیں تھیں آبدار اور چمکدار جوافر سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سینہ بان پانے ہوئے مقدس سے بھگ لے اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک نے ساتھ سونے کے پیانے عبدالعباد زندہ رہنے والے خدا کے تہر سے بھرے ہوئے ان ساتھوں فرشتوں کو ہوتی ہے اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس بھوئے سے بھرے ہیں اور جب تک ان ساتھوں فرشتوں کی ساتھوں آفتیں ختم نہ ہو چکیں کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا خدا کے باقلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو سب کہیں آمین آمین آئے ہم اکلام کی حصے میں آنے بڑھے اور بشت کا اثر نئی پرشادسہ ہو اس اکلام کی باتوں میں ہماری رہنمائی کریں خدا ہم تیرا قادر خار تیرے لوگوں پہ تھیرے پیانے یسو اپنے آنے کے لیے اپنے لوگوں پہ تیار کر یسو لی ہماری مدد کرے کہ ہم لوگ خدس کے وسیلہ سے جاپتے رہیں اور دوسروں کو بھی بیدار رکھیں کیونکہ تیری آمن نزدیک ہے تاکہ ہم سب ہوا میں اٹھ کر دے رہے اس دن پر پیس یسو مسیح کے نام آمین کسکر کی جو کتاب ہے اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑے مہر دستان کی دور آمین اس لیے اس کتاب کو کوئی جلدی چہتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں بڑی کامپلکیشن اور پہل اپ کٹس جو باریک باتیں ان کو سمجھنے کے لیے ہیں سیکنڈ نئی مقاشرے کی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کا دل یسو کی آمنت کے لیے تیار ہونا جائیے فیسو مسیح جلد آنے والا ہے ہم نے ہوا میں وقت در اس کا اس لکھو آئے لاس لائن ہم نے صاحب جو عزب کے پیادے ہیں ان کی اس لڑی کا اغاز کیا اور ہم اسے کنٹینی رکھیں گے اور لاس لیکن آپ کو بتایا گیا کہ پروٹل آفنیں جو زمین پر آئیں گی وہ کتنے ہیں انیس زمین پر کب آئیں گی لیکن دو تین ٹرمز آپ نے یہاں لیکنے ہیں جب ہم انگلیس نلس یوز کرتے ہیں چیپیلیشن جس کا مطلب ہے مخالف مرسیح کا دور گردو میں کہتے ہیں بڑی مصیبت بڑی مصیبت کا دور کونسا دور ہے مخالف مرسیح کا دور کتنے سالوں کا ہے سات سالوں کا ہے لیکن کام کیا جائے کتنا کام کیا جائے گا ایک سال بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سال نہیں رہتا ہے دو سال بھی ہو سکتا ہے بائبل میں نہیں بتایا گیا کتنا کام کیا جائے گا لیکن سات سالوں سے کام کر دیا گیا اس دور کو مخالف مصیبت کا دور کیا کہتے ہیں بڑی مصیبت کا دور یہ دنیا کا آخری دور ہوگا جو کہ جرنہ آنے باتا ہے تو مکاشوہ چھ باب میں موروں کی عدالتیں ہیں سات مورے کھولی ہیں مکاشوہ آٹھ باب میں نرسنگوں کی عدالتیں ہیں سات نرسنگیں پھونکے گئے مکاشوہ سونہ باب میں پیانوں کی عدالتیں ہیں سات پیانے اندیلے گئے اور یہ ساری ٹوٹل جو ڈیٹیمنٹس بنتی ہیں نائنٹین ہیں اتنا سبب یاد ریکھتا میں آہستہ اتنے سیکنڈ چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے اس کتاب کے سٹکچر کو یاد کریں میں آپ کو آہستہ آہستہ اس کا سٹکچر بتاؤں تاکہ جب آپ مکاشوہ پڑھیں تو آپ فارم سمجھائیں کیا بات ہوگی مکاشوہ سونہ باب پہ دنیا اینڈ ہو جائیں یسو مسیح آ جائیں آخری اطاعتیں ہو جائیں مکاشوہ سونہ باب جو ہے یہ دنیا کا اینڈ ہے یسو مسیح کا مکاشوہ جو بندرمہ باب ہے وہ انٹروڈکشن ہے سونہ باب جو آج ہم دیکھیں بندرمہ باب کیا ہے سونہ باب کا انٹروڈکشن اور مکاشوہ بارہ تیرہ بن چودہ جو چیکٹر ہے وہ مکاشوہ سونہ باب میں جو پیانے اٹھے دے جائیں گے اسی کے ہسٹوریکل ایبنٹس ہیں مکاشوہ بارہ باب میں کم ہونا ہے سون میں باب تیرہ باب میں کم ہونا ہے سون میں باب چودہ باب میں کم ہونا ہے سون میں باب لیکن بیان ان کو پہلے کر دیا گیا ایبنٹس کو کرونالوجیکل آرڈر میں بیان نہیں کیا گیا بیان ان کو پہلے کر دیا گیا بار میں تیر میں اکجاب میں باپ نکام ہونا ہے سو میں باپ یاد لے گا اور اسی طرح بکاج سورے ستارمہ باپ اور دھارمہ باپ یہ بکاج سورے کے سو میں باپ میں سے ہی نکلتا ہے محفل کی ججمنٹ ججمنٹ آترت ہے اور پھر آگے آتا ہے اندیس میں باپ اندیس میں باپ میں قدا یسو مسیح کی آمد جو کہ سو میں باپ سے ہی نکلتا ہے تو اب سو میں چیپٹر کیا ہے بائی بل سکالرز کہتے ہیں یہ پیچھے سو میں باپ پیچھے بارمہ باپ تک جاتا ہے جب آپ بارمہ باپ پڑھ رہے ہیں تو اب سو میں باپ پڑھ رہے ہیں اسی کے واقعات جب ہم ان کو سٹیڈی کریں گے ایک بار پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تو سو میں باپ جو ہے بارمہ باپ تک پیچھے جاتا ہے اور انیس میں باپ تک آگے جاتا ہے اور یہ سارے واقعات جو بارمہ باپ سے دیکھ رہے ہیں انیس کے باپ میں ہونے ہیں ان کی ترتیب جو ہے وہ سو میں باپ میں بتائی گا ایک ایک بارمہ باپ اسی ہے سٹکچر کے دیو اگر آپ بک کے سٹکچر کو نہیں سمجھیں گے آپ مخاشر کو نہیں سمجھیں گے اور میں آپ کو گرنٹی سے بتاتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو سمجھاست کرتا ہوں پاکستان میں کوئی کی نہیں سمجھاستے چالتیس سال میں نے اس کتاب کو سنڈی کیا ہے یہ میری فنگر ٹیلز میں تو میں بڑی ترتیب کے ساتھ آپ کو بتانوں جائے تاکہ جب آپ مخاشر پڑھے کنفیوجن نہ ہو جب آپ بارمہ باپ پڑھے تو آپ کو یاد آجائے پاہیس صاحب نے کہا تھا یہ سول میں باپ دیکھ سا تیر ماں باپ سو میں باپ پڑھے سا چوات ماں باپ سو میں باپ پڑھت سا بندر ماں باپ انٹردیکشن ہے سون ماں باپ نظم کے ساتھ پیالے ہیں ستار ماں، اٹھان ماں باپ بابب کی جیجمنٹ ہے یہ بھی سو میں باپ کا حصہ ہے انیس ماں باپ یسو کی آمد ہے یہ بھی سو میں باپ کا حصہ ہے آمین یہ اگر آپ سٹیکچر سمجھ جائیں گے تو آپ ساری آفتوں کو سب چیزوں کو سمجھ دی ہمارے کچھ بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں انگریز جیبز کے بائی بل کالج میں ان کو کاشتہ یوں پڑھایا گیا ہے کہ جو مورے ہیں جو نرسنگے ہیں اور جو پیانے ہیں یہ ایک ہی عدالت کے different aspects ہیں views ہیں angles ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں موروں کی عدالتیں اور ہیں نرسنگوں کی عدالتیں اور ہیں پیانوں کی عدالتیں اور ہیں اب ہی میں پندر میں باب سے آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ وہ ہمارے بچوں کا time waste جاتے ہیں یہ پیانوں کی جو عدالت ہے یہ different things so I am putting it by the eyes میں جی مکاشتہ ہے ایڈفٹ بھائی آپ نے جی اٹھنا نہیں کیونکہ یہ مکاشتہ ہے اس میں chapter 15 میں جان نے ڈوبیئنس دیکھے مندرے باب میں کتنی رویائے ہیں دو ہیں دو ہیں پہنڈی رویائے میں جو فاتح امانتار ہیں ان کو دیکھتا ہے اور وہ فتح کا گیتا ہے دوسری رویائے میں فرشتے دیکھیں سار فرشتے ہیکٹر کے دروازے پر کڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سار لذب کے پیانے ہیں ان فرشتوں کا دریس کیسا ہے وائٹ سینہ بند کیسا ہے گولڈن وائٹ دریس ہے گولڈن سینہ بند ہے اور ان کو بائیبل سٹالرز کہتے ہیں they are پریسٹلی انجلز because of their دریس یہ وہی لباس ہے جو کائیروں کو باد نے دیا گیا فرشتوں کو پہلے دیا گیا جو فرشتے ہیکل میں خدمت کرتے ہیں زمین پر لازی خدمت کرتے ہیں اور آسمان پر فرشتے خدمت کرتے ہیں حالیلویہ اور ان کو یہ گولڈن دریس جو ہے وہ دیا گیا یعنی وائٹ دریس ہے گولڈن سینہ بند ہے ہاتھ میں غزب کے پیادے ہیں اور جب وہ ان پیادوں کو اُڑ دے لیں گے تو دنیا پر آفتے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں دو آفتے ہم نے لاس ٹائم سینڈی کی ابھی آج نہیں ہوا تو ہم اور بھی دیکھیں گے پہلی آیت پندرنا باب اور اس کی پہلی آیت پھر میں نے آسمان پر ایک اور بڑا اور عجیب نشان یعنی سات فرشتے ساتوں پچھنی آفتوں کو لیئے ہوئے دیکھیں کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا ہے آمین اس آیت میں دو باتیں ہمیں بتائیے ہیں سات فرشتے دیکھیں بائبل میں سات فرشتوں کا ذکر سات مرتبہ یعنی کٹھیں سات فرشتے جہاں میں ذکر آیا ہے کتنی مرتبہ آیا ہے سات مرتبہ اور ایک ایک فرشتے کا ذکر جو ہے نو مرتبہ نو مرتبہ ایک ایک فرشتے کا ذکر آیا ہے سات مرتبہ سات فرشتوں کا ذکر آیا ہے اور اس نشان میں اس نے کیا دیکھا ساتھوں پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے ہیں یونس بھائی بار کریں ساتھ پچھلی آفتیں ہیں اس کا مطلب ہے جو اگلی آفتیں تھیں وہ اور تھیں مولوں کی آفتیں اور تھیں درسنگوں کی آفتیں اور تھیں یہ پچھلی آفتیں ہیں جو لیے ہوئے کڑے ہیں یہ ساتھ آفتیں ہیں یہ پچھلی آفتیں آخری آفتیں ہیں اس لئے ساری آفتیں ایک نہیں ہیں مولے نرسنگے پیادے ایک نہیں ہیں پہلی آفتیں ہیں درمیانی آفتیں ہیں یہ پچھلی آفتیں ہیں آمین جو ساتھوں پچھلی آفتوں کے لیے ہوئے ہیں کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا کہہ ہے ختم جو لفظ ختم یہاں پہ یوز ہوا ہے یہ پونی لفظ ہے جو یسو نے شدید پر کہا تمام ہوا اس کے بعد عدالت کا کام ختم ہو گیا مصیبتیں ختم ہو جائیں گی یسو مصیب آ جائے گا دنیا کی جو مزید بربادی ہونی ہے وہ ختم ہو جائے تمام ہوا لیکن یہ ساتھ آفتیں اتنی ٹیرپل ہیں یہ ایک کے بعد دوسری آئے گی کہ زمین کے رہنے والے جو سیوان کی پرستش کرتے ہیں یہ ان کا سبیان آسکر ہے دوسری آئے گی پھر میں نے شیشہ کا سا ایک سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی اور جو اس حیوان اور اس کے بند اور اس کے نام کے عدد پر برادب آئے تھے ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا سو اس مصیفتوں کے دور میں جو ایماندار اس حیوان پر اس کے بند پر اور اس کے نام کے عدد پر قادم آئے تھے تین چیزوں پر ایمانداروں نے قادم آئے تھے اس طور پر اس حیوان حیوان کا مطلب کیا ہے انٹیکریس مخاشرہ کی کتاب میں جب حیوان کا نفض آئے گا تو اس کا مطلب ہے مخاشرہ جو اس حیوان اور اس کے بھد اور اس کے نام کی عدد نام کا عدد کیا ہے ٹھپل سکس چھے سو چیزوں پر غالب آئے ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا تو ایک سیکنڈ ویلین جان دیکھتا ہے کہ ایک شیشہ کا سمندر ہے تو بائیبل میں جب سمندر کا لفظ تشبیہت استعمال ہوگا سین اور کرسٹل تو اس کا مطلب ہے کیاس جب آپ اس آئیت کو پڑھیں گے آپ سوچیں اس کے کیا مطلب ہے کہ ایک شیشہ کا سمندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی کیاس بربادی تباہی علاقت کو بیان کیا ہے اور وہ وہاں پر کھڑے ہیں اس سمندر کے پاس خدا کی بربتیں دیئے ہوئے دیکھا ہے خدا نے ان امانداروں کو یعنی آپ لوگوں کو جو مخاطفی مسیح پر فتح پائیں گے ان کے ہاتھ میں کیا ہے بربت بیندے بربت بجا کے بربت بجاہت سیکھنے آسمان پر آپ نے بربتیں بجانی سو پہی نہ لے جانا سو پہی نہ لے جانا سو ان کے ہاتھ میں بربت ہیں اور وہ بجاہ رہے ہیں انہوں نے فتح پائی ہیں وہ غالب آئے ہیں وہ فاتح ہوئے ہیں خدا کے حضور میں ہیں اور وہ دو گیت کر رہے ہیں تیسری آیت میں کیا ہے وہ دو گیت کر رہے ہیں وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برے کا گیت کر رہے ہیں وہ گیت کر رہے ہیں کون سا گیت کر رہے ہیں موسیٰ کا گیت اور موسیٰ کا گیت ہمیں کہاں پر ملتا ہے استشنا پندرہ باد میں سوری ایکسیلرس پندرہ باد میں قروج پندرہ باد میں اور استشنا متیس بار یہ وہ گیت ہے جو خدا کے بندے موسیٰ نے یہ وہ گیت کر رہے ہیں موسیٰ کا گیت اور بھرہ کے گیت ان کے لئے نہیں گیت کر رہے تھے بلکہ جو گیت خدا کے بندے موسیٰ نے کہایا خدا کے بندے نے کہایا یعنی استشنا پندرہ باد میں موسیٰ کی جو ہے وہ مولی ہے بائبل مقدس میں خدا کے بندے موسیٰ کون ہے رہائی دینے والا نبی ہے موسیٰ موسیٰ رہائی دینے والا نبی ہے لیکن خدا عظیم رہائی دینے والا نبی ہے یسو موسیٰ عظیم رہائی دینے والا نبی ہے موسیٰ نے بلی اسرائی کو رہائی دی لیکن یسو مرسی نے ساری دنیا کے کوننگانت کو رہائی دی تو یہ رہائی دینے والا کا گیت ہے رہائی پانے والا کا گیت ہے اور اس گیت کا ایسنس کیا ہے نچوڑ کیا ہے گاڈ اس پیت خدا وفدار مصی분وں کے دور میں خدا وفدار ہے مقالب مصی BROWN میں خدا وفدار ہے آپ کی مشکنوں میں خدا وفدار ہے آپ کی مصیبتوں میں تفادوں میں آنتیوں میں پرامننس میں خدا وفدار ہے خدا کی وفداری ہمیشہ اگر کو گندہ مکے سر گی خدا آپ کے سر مفدار ہے آپ خدا کی صرف مفدار ہے تو ان مارٹرز اور ان سینٹس یہ جو بڑی ایک بھیڑ ہیں جو وہاں پر ہم رسنا کر رہی ہیں اس کا تھیم کیا ہے اس کا تھیم کیا ہے خدا ہمارے ساتھ و فکر یہ بڑا سانگ ہے یہ بڑا تھیم ہے یہ بڑا تھیم ہے خدا وفاتار خدا ہے ہمیں اپنی اردو لٹھلتی میں ایسے دید لکھنے چاہیے جس میں خدا کی وفاتاری نظر آئے خدا وفاتار ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے خدا وفاتار ہے آپ حالدار ہو جائیں گے خدا وفاتار ہے آپ آگے لکھنے جائیں گے خدا وفاتار ہے آپ کے مشکلیں ختم ہو جائیں گے خدا وفاتار ہے وہ آپ کے آنسو پہنچ دے گا خدا وفاتار ہے وہ آپ کا سرہ ذرا مطورت رکھے گا تاریہ میں جائیں خدا کی وقت towards us خدا کی جو بڑی ایک بخشش ہے عظمت ہے وہ اس کی وقت آئی خدا اپنے مندوں کو چھوڑ نہیں دیتا خدا کو گینہ نہیں چھوڑ دے وہ آپ کے ساتھ دے وہ آپ کے مجبوریوں میں آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے حالات میں آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے مسلموں میں آپ کے ساتھ ہے ہمیں آئی دیکھیں وہ کیا دیر کا رکتیس لیا ہے اور وہ خدا کے بندہ مصرح قدید اور برہ قدید گاہ دا کر کہتے تھے اے خدا من خدا قادر مطلے تیرے کام بڑے اور مچھو ہیں اے نظری بادشاہ تیری راہیں راست اور درست ہیں چوتھی آئیت اے خدا من کون تجھ سے نہ درے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا کیونکہ تُو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں آمین یہ وہ گیت کا مطل ہے مصرون ہے جو بکھا رہے تھے پانچویں ہیں بڑھیں گے ان باتوں کے بعد میں نے بھی کہا کہ شہادت کے خیامہ کا مقدس آسمان میں کھولا گیا ان باتوں کے بعد جون دیکھتا ہے آسمان پر ہیکل کا دروازہ کھولا گیا ہیکل کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ جو آسمانی ہیکل ہے کھولا نہیں رہتا ہے ان باتوں کے بعد وہ کھولا گیا ہے اور اس لیے کھولا گیا ہے کہ ساتھ فرشتے باہر نکلیں جن کے ہاتھ میں ساتھ پرزم کے پیالے ہیں اور وہ ساتھوں فرشتے جن کے پاس ساتھوں آفتیں تھیں آبدار اور چمکدار جوادے سے آراستہ اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندے ہوئے مقدس سے نکلیں ان جی ان کا ٹریس کیسا ہے آبدار ہے آبدار کا مطلب کیا ہے چمکدار ہے روشن ہے اور جوہر جوادر سے آراستہ یعنی سفید لباس ہے لیکن اس کے اوپر جوادر ہیں سٹونز ہیں پتھر ہیں کچھ صورت اور سینوں پر سنہری سینہ بند باندے ہوئے مقدس سے نکلیں یہ آخری آفتیں ہیں جو زمین پر اٹھے دی جائیں گی اس کے بعد یہ سنہری نے آنا ہے اور ایک بڑی پروسیشن ہے آسمان پر دروازہ کھوڑا گیا ہے جو فرشنے دیوٹی پہ تھے انہوں نے ہیٹر کا دروازہ کھوڑا ہے ساتھ فرشنے بڑے لوگ کے ساتھ باہر آئے ہیں دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں میں ساتھ لذب کے پیانے ہیں ان کا ڈریس جو ہے چونک دار ہے جیمز اوپر لگے ہوئے ہیں اور گولڈن بریسٹ پلیک ہے اس کے اوپر اور وہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہے اب خدا کا وقت آگیا ہے خدا جب دنیا کی عدد نہیں کرتی ہے تو بڑی مینچسٹی کے ساتھ کرتی ہے تیارے کے ساتھ کرتی ہے تائم کے ساتھ اپنے کرتی ہے اور بڑی سیفٹ لی کرتی ہے اور آگے پڑھیں گے ان کے ہاتھ میں سونے کے ساتھ لی آئے گی اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک نے ساتھ سونے کے پیادے عبدالعباد زندہ رہنے والے خدا کے کہنے سے بڑھے ہوئے ان ساتوں فرشتوں کو دیئے جب چار جانداروں کا ذکر آتا ہے کچھ بائبل سکولرز کہتے ہیں یہ سرفین ہے جو خدا کے تخت کے اعتقیت موجود ہیں اور ان میں سے ایک نے ساتھ سونے کے پیادے عبدالعباد زندہ رہنے والے خدا یہ کہہ سے بڑھے پڑھے ان ساتوں فرشتوں کو دیئے جو پیادے انہیں لے جائیں گے یا لازم میں نے بتایا یہ پلیٹے بھی ہیں گریت میں جو بڑی یوز ہوا کس کے ہیں سونے کے امانداروں کی دعائیں بھی سونے کے پیادوں میں ڈالی گئے ہیں قدا کے جو قضب اور کہل کی آفتے ہیں وہ بھی سونے کے پیادوں میں ڈالی گئے ہیں ہیٹن میں جب گاہیں خدمت کرتے تھے تو وہاں بھی ان کے جو صورت تھے سونے کے پیادے جو تھے وہ استعمال ہوئے ہیں وہ ان پیانوں کی ڈپکسن تھی اور ان چار جانداروں میں سے ایک نے وہ ساتوں پیادے جو ہیں وہ ان فرسلوں کو پکر آدھی ہم جائے پڑھیں آٹھ ہی آیت اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مکدس بھوڑے زبر گئے اور جب تک ان ساتوں فرشتوں کی ساتوں آفے ختم نہ پہنچنی کوئی اس دکتس میں داخل نہ ہو سکا جب انہوں نے یہ پیادے امیرنے شروع کیے جو ہم سونے بعد میں دیکھتے ہیں تو آسمانی جو مقدس ہے پھوے سے بھر گیا جلال سے بھر گیا ہے خدا کی حضوری سے بھر گیا ہے خدا کی قدرت سے بھر گیا ہے اور جب تک ان ساتوں فرشتوں کی آفتیں ختم نہ ہو چکی کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا ہے اس کا مطلب ہے خدا اتنی سیریس تھی یہ آخری جنجمنٹ کرے گا جس میں مخاطر مسیح بھی اڑا دیا جائے گا ان آفتوں کے دوران کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ حیکل میں داخل ہو سکے خدا کو انٹرنٹ کر سکے فرشتوں کے انٹرنٹ کر سکے آفتوں کو روک سکے اور اس میں کوئی خنل پیدا کر سکے کسی کو یہ اجازت نہیں دی گئی خدا نے حیکل میں اس ٹائم پیریڈ میں جب وہ آٹوں ساتوں پیانے جو ہیں انڈیلی جا رہے ہیں کسی کو اللہ نہیں کیا کہ وہ مقدس میں داخل ہو سکے اور جب وہ جنجمنٹس جو ہیں عدالتیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو خدا کا جو مقصد ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ جب ہم نیکس سنڈے سٹیڈی کریں گے پانچویں چھٹے اور ساتویں پیانے کو تو ہم اس میں دیکھیں گے جب ساتویں پیانے پردیل دیا جاتا ہے خدا کا غزب خدا کا کہہ تھنڈا ہو جاتا ہے تھنڈا سے ہو جاتا ہے تو زمین جب آجتا بھی بس نہیں عیوان کی بھی ججمنٹ ہو جاتی ہے اجزہا جو ہے بریکن جو ہے اس کی بھی ججمنٹ ہو جاتی ہے جو دو جھوٹے نبی ہیں ان کی بھی ججمنٹ ہو جاتی ہے اور جتنوں نے خدا کے خلاف بلیسٹین کیا غالب بسی کے دور میں ان کی بھی ادارتیں ہو جاتی ہیں اور پھر خدا کا جو غزب ہے غصہ ہے کہہ ہے وہ ٹھنڈا غزب یہ کہہ ہے یہ آفتیں آنے بڑھ لازٹ نائنی میں نے آپ کو بتایا چھٹا پہ اللہ جب وہ دینا جائے گا تو کونسا دریاز سکھ جائے گا دریائے فراغ یہ فریٹیز تاکہ ایسٹ کے جو کنگز ہیں جن لوگوں نے ہر مجدون کی فوجوں میں جمع ہونا ہے مجدون کی وادی میں مگیدوں کی ویلی میں یا آڑ میکدان کی وادی میں جمع ہونا ہے ان کے لئے دستہ اور دنیا کی حسنی میں افراد جو ہے دریاء یہ کبھی نہیں سوکا تھا لیکن آپ چاند سامنوں سے سوکنا شروع ہو گیا کیونکہ خدا کا ٹائم مکمل ہو گیا آفتیں تیار ہیں آنے کے لئے فرشتیں تیاری کر رہے ہیں آسمان میں تیاری ہو رہی ہیں چار جاندار تیاری کر رہے ہیں خدا حالات کو کنٹرول کیوں گا دنیا میں جو بھی تفاہ آئیں گے آنکھیں آئیں گے کرونا آئے گا بھوڑے آئیں گے پھر سے آئیں گے سمندر لال ہو جائے گا پانی لال ہو جائے گا زلزلے آئیں گے اور اولے کریں گے سب کچھ خدا کے کنٹرول کیوں گے ایک بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے خدا کے ہاتھ سے باہر کوئی چیز نہیں جب اس کی مرضی ہوگی سب کچھ ہوگی جب آفتوں کا ملتائے گا آفتیں ہو جائیں گے لیکن عظیر تو یاد رکھ رہی جب یہ آفتیں آئیں گی خدا آپ انہوں کو محفوظ رہے گے خدا کے لوگ پر جانئے گے اچھی جنگی بسر کریں اچھی جگہ اپنا خزانہ جمع کریں اور اپنے لئے اچھی نیکیہ کمائیں یسو کے ساتھ چلتے رہیں دوسروں کی مدد کرتے رہیں آخرت میں یہی چیزیں آپ کے کام آئیں آزمان پر یہی عجر آپ کے کام آئیں تو آپ صاحب ان مصیبتوں میں بچائے جائیں گے اور لازمائی میں نے آپ کو بتایا پرستش کرتے رہیں خالف مسیح کے دور میں مسیبتوں کے دور میں فیبلیشن پیریٹ میں مشکلوں کے دور میں پرستش کرتے رہیں حمد و شنا کرتے رہیں تاکہ آپ ان آفتوں سے محفظ کریں تیرے تینے آدھ ازار گل جائیں گے تیرے بھائیں آدھ دس ازار گل جائیں گے لیکن وہ بات تیرے مصدیب نہ ہے اس دن آپ کھڑے ہوگے گواہی دیں گے خدا نے میری زنگی میں عیسائیت کو پورا کر دیا ہے میری اس طرف بھی حلاقت تھی میری اس طرف بھی حلاقت تھی لیکن میرا گرانا بچا لیا گیا میری اس طرف بھی بھائیں تھی میری اس طرف بھی بھائیں تھی لیکن خدا نے مجھے راہم کی طرح بچا دیا ہے دنیا اڑا دی جائے تھی آپ بچا دیئے تھے یہ کیسے ہوگا خدا معجزات میں ایکسپرٹ ہے خدا معجزات کا خدا وہ جو بھرا سمجھے گا وہ کرے آمین خدا خدا سب کو برکت دے خدا معجزات میں جاتا معجزات سے نیکس ٹائم یقیناً اس پرعثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا ونجیس مسیح کے پاس آئیں خدا مند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا مند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا مند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور ساف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تُجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین